مستبلک دون کے سینئر رہنمہ تاریخ فضل چودری کا بیٹا ٹرافک حادثے میں جا بہت اسلام آباد میں سیونتھ ایونیو روڈ پر انزا تاریخ کے گاڑی بے قابو ہو کر کھمبے سے ٹکرا گئی انزا کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا پرویس خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا پشاور میں اجناس پی ٹی آئی کے ستاون سابق ارکان کے شرکت سابق وزیر علی محمود خان، اشتریا کرمر، شاکت علی، زیاولہ بنگش، ڈاکٹر حشام نام اللہ، سال محمد سمیدیگر نے حمایت کر دی نئی پارٹی کا قیام سانہہ نومائی پر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اور احتجاج کی صورت میں سامنے آیا تمام سیاسی رہنمان شویمن پی ٹی آئی کو سانہہ نومائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اعلامیہ پرویس خٹک کے ہوش ربا انکشافات پی ٹی آئی نے تین سے چاہا مرتبہ الیکشن کے مواقع کیوں سایا کیے پرویس خٹک کا سوال کہتے ہیں کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنانا ہے یہ سوال بہت گہرا ہے اس کے پیچھے کیا وہ جوہات تھی کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت بڑا راز ہے جب سامنے آئے گا تو سب کی آنکھیں کل جائیں گی کہ پی ٹی آئی کا اصل پروگرام کیا تھا آرمی چیف جنرل آسیم مندیر کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی مسلسل قربانیوں کو زبردس خراج تحسین شرکا کو داخل سلامتی کی موجودہ صورتحال سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا گیا کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگر تنظیموں کے ہمسایہ ملک میں تھکانے ہیں جو پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں کانفرنس میں فوج کی آپریشنل تیاری اور تربیتی پہلووں پر بھی غور کیا گیا آئی ایس پی آر ماروزی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکات سے خطاب قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے سپہ سالار فورم کو معاشر بحالی کے منصوبے سمیلکاری سہولت کاؤنسل کے دائرہ کار سے آگاہ کیا گیا زراعت آئی ٹی مادنیات دفاعی پیداوار کے شعبوں میں ترقی کے لیے فوج کی کاوشوں پر بریفنگ حکومت کی معیشت بحالی کے لیے حکمت عملی کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی شرکا کا عظم فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کا معاملہ وفاقی حکومت نے جواب سپریم کورٹ میں جواب کرا دیا فول کورٹ بنانے کی استداء فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق قرار درخواستیں مسترد کرنے کی استداء فوجی دفاعیت انسیوات اور اداروں پر حملہ پاکستان کی قومی سلامتی پر براہ راز حملہ ہے آئین پاکستان قومی سلامتی پر حملوں کے برثکے برفرات کے خلاف آرمی ایک کے تحت مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے ایسے حملوں کو رکنے کے لیے زمدانوں کے خلاف ساکھ ایکشن ضروری ہے جواب کی تفصیلات چیف چیسٹس کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچارج سماعت کرے گا پیراچی میں سٹی کاؤنسل کے پہلے ہنگامہ خیص اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی ایک دوسرے فرلفزی بمباری نارے بازی شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی سٹی کاؤنسل مچھلی بازار کا منظر پیش کرتا رہا نمائندگان مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے نارے بازی کرتے رہے پندرہ سال میں برباد کرنے کا عیلشہ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ صوبے کی عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہے میرا مائک بند کر کے آواز دبا دیں گے تو ان کی خلط فہمی ہے جماعت اسلامی نے پورے شہر کراچی کو سائن بورڈ مافیا کے حوالے کر دیا مرتضی وحاب کا جوابی وار کہتے ہیں چاہتا تو حافظ نائم کو مائک نہ دیتا میں نے انہیں بولنے کا موقع دے کر اچھی روایت قائم کرنے کی کوشش کی وزیراعظم کا سری لنکا کے صدر کو ٹیلیفان آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے حمایت پر شکریہ ادا کیا رانیل وکرمہ سنگھے نے پاکستان کی دوست اور خیر خاکہ کردار ادا کیا امید ہے پاکستان اور سری لنکا موجودہ معاشی مشکلات کے بھاور سے جلد نکل جائیں گے شہواز شریف دوستوں کی مدد کرنا ہی دوستی ہے رانیل وکرمہ سنگھے کی آئی ایم ایف معاہدے پر مبارک بات موجودہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی الیکشن نگران سیٹ اپ میں ہوں گے گزشتہ حکومت نے ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزک ملک کو ڈیفال کے دھانے پر چھوڑ کر گئی دوستوں کو چور کہنے والا آج جواب نہیں دے رہا چار سال کی تباہی کا نقصان عوام کو بھگتنا پڑا چودہ ماہ میں موجودہ حکومت نے سب سے پہلے ملک کو ڈیفال سے بچایا وزیر اطلاعات مرگم اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہتی ہے موشہ استحکام سے ہی عام آدمی کی زندگی بھی بہتری آئے کی ووٹ لے کر دوبارہ ملک کی تعمیر کریں گے نگران وزیراعظم کس کی مرضی کا ہوگا بھبھام نہیں رہا دو بڑوں میں مشاورت ہو چکی باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں رازہ ریاض برائے نام اپوزیشن لیڈر ہے موڈل داون کی بیٹھک نے دوبائی کے فیشنوں پر بہت سبت کر دی لگتا ہے استحکام پاکستان پارٹی بھی عدم استحکام کا شکار ہوگی اسلاحات اجلت میں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی اہم سٹیک کھولڈر اسے اعتماد میں لینا چاہیے شام امود قریشی ایمک ایم کا شفاف انتقابات کا مطالبہ نئے الیکشن نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بنیوں کے مطابق ہونے چاہیے ورنہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہوں کے ایسی مردم شماری قبول نہیں جس میں کراچی کے عبادی تین کروڑ سے کم ہو موجودہ لسٹوں میں تو کراچی کا ووٹر ووٹ تلاش کرتا رہے گا ہمارے بہت سے مطالبات ابھی تک انصاف کے مطلاشی ہیں ایمکی ایم لندن کے لوگ کراچی کا آمن خراب کر رہے ہیں خالد مقبول سے دیئے قی سندھ سمی تحلیل کرنے کی تاریخ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا پارٹی کے لیڈرشپ مشاورت کے بعد اعلان کرے گی پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کر واپس آئے گی ایمکی ایم سیاسی ماحول گرمانی کے لیے بیانات دے رہی ہے چار سال پہلے نفرت کا پودا لگایا گیا آج اسٹرائیل پی ٹی آئی چیئرمن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے ان کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کوئی معافی نہیں شر جیرمی امن چوہدری پرویز الہی کی نظربندی کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمان آپ اچھا نہیں کر رہے غلط روایہ ڈالی جا رہی ہے نظربند رکھنے کے لیے الزمات کے علاوہ شواہد بھی موجود ہونی چاہیے جیسٹس علی باقر نجفی کا پجاب حکومت کے وکیل سے مقالمہ صدر پی ٹی آئی کے وکیل نے نظربندی کے خلاف درخواست واپس لے لی پرویز الہی کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روک رہ اور حفاظتی زمانت دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا فریقین کو نوٹس جاری ایک کم اگست تک جواب طلب جیسٹس علی باقر نجفی کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل پر سمات کی پنجاب حکومت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انفراکورٹ اپیل دائر کی تھی توشہ خانہ انکواری کے ایس شہمن پی ٹی آئی کے نیب میں پیش ہونے سے معذرت انیس جلائی کو اسلام آباد کی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت ہے اس دن پیش نہیں اس دن پیش ہو سکتا ہوں تحریری جواب میں موقف بینسٹر گوہل خان کو انکواری رپورٹ کی اس وصولی کا اختیار دے دیا وزیراعظم شہمان شریف سے شہمن وابدہ لیفٹنین جنرل لٹائر سجاد غنی کے ملاقات شہمن وابدہ نے ملک میں جاری پنجلی کے کم لاغت اوانی پیدا کرنے والے منصوروں کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کیا سربراہ پاک فضایہ سے وزیر خزانہ ساگرار کے ملاقات بین الاقوامی معاشی صورتحال اور علاقائی سلامتی پرتباد لائے خیال اے چیف نے وزیر خزانہ کو پاک فضایہ کے نیشنل ایرو سپیس سائنس اینٹ ٹکنالوجی پاک پروجیکٹ سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے پاک فضایہ کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا کہا کہ حکومت پاک فضایہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنا تمام طرح وسائل بروے کار لائے گی حکومت کی طرف سے ارکانی پارلیمنٹ کے لیے ترقیاتی بجٹ میں ایک سٹھ عرب روپے کی فراہمی ایم این ایس کو پروجیکٹس کے لیے ایک ساتھ میں پیسے ریلیز کرنے کا عمل شروع پورے سال کے لیے مختص نوے عرب میں سے اکتالیس عرب روپے موجودہ حکومت خرش کرے گی ڈالر کی قیمت پھر بڑھنے لگی انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپے اچھاست پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اناسی روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ اوپن ماکیٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا دو سو پہ چاسی روپے پر فروخت سٹاک ماکیٹ میں کاروبار کا ملا جولا رجحان